آپ کے لئے ارلی ایلیکشنز چاہتے ہیں؟ پہ آپ لوگ نہیں کٹے یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فوم پہ آپ پہ کٹے نہیں ہیں تو اگر اسی صورتحال کو مدنظر رکھا جائے تو پھر آپ لوگ کیا ٹاف ٹائم دے سکیں گے حکومت کو؟ دیکھیں سٹریٹ پاور تو عوام کی رائے کا اظہار ہوتا ہے نا آج عوام کہہ رہے ہیں کہ ہم تکلیف میں ہیں مہنگائی نے کمر تو اڑ دی ہے ہر شخص کی اس لیے یہ بات آج کر رہے ہیں اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے آئین کے مطابق نظام میں جب نظام آئین کے مطابق ہوگا تو حکومت نہیں رہ سکتی ایک دن بھی نہیں رہ سکتی آج حکومت کے جو بزراء تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں صوبائی بھی اور افاقی بھی آپ آج ان پر سے دباؤ ہٹا دیں دباؤ کس کا ہے؟ دباؤ جس کا بھی ہے جو ملک میں غیر آئینی کام ہیں تو حکومت کل ختم ہو جائے گی اچھا اب ایک بات میں سمجھائیں کہ آپ الیکشنز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں الیکشنز فوری طور پر کرا دیا جائے الیکشنز کروانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی موڈس اپرنڈی ہوگا نا ایک تو یہ ہو گیا آپ نے کہا جی یہ سٹریٹ میں عوام کی تکلیف ہیں ٹھیک ہے جی مہنگائی ٹھیک ہے جی دوسرا کیا طریقہ کار ہو سکتا آپ کی نظر میں دوہ کانفرنس اعتماد ہے آئینی نظام تو اگر نو کانفرنس میں آپ کے پر نمبر ہو سکتے ہیں میں یہ کہا رہا ہوں کہ آپ ملک کے نظام جب آئین کے مطابق ہوگا جب غیر آئینی کام بند ہو جائیں گے ہمارا ملک تو آئین کے مطابق نہیں چل رہا نا تو جو نظام ہی آئین کے مطابق نہ ہو اس میں آپ آئینی قدم کیسے اٹھائیں گے اصل مسئلہ تو یہ ہے نو کانفرنس نہیں لاسکتے نو کانفرنس آ جائے گا جب ملک کا نظام آئین کے مطابق ہوگا ابھی ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کے مطلب آپ ملک کانفرنس نہیں لاسکتے دیکھیں یہ احساس ہو گیا نا سب کو کہ ملک تکلیف میں ہے ہر آر شخص تکلیف میں ہے ملک کا نظام متاثر ہو جکا ہے بہت بری طرح حالات بہتر نہیں ہو سکتے تو سب کو احساس ہوگا جب ہم سب ببئے وطن ہیں تو ہم اپنے غیر آئینی کام چھوڑ دیں گے ہم تو یہ توکہ کر سکتے ہیں جو بھی غیر آئینی کام کرتا ہے جو ہمارے ملک میں آج میڈیا پر دباؤ ہے یہ غیر آئینی ہے نا جو عدلیہ پر دباؤ ہے یہ غیر آئینی ہے جو نیب کر رہی ہے سب غیر آئینی ہے جو پارلیمان کو مفلوش کیا گیا ہے سب غیر آئینی ہے تو یہ نظام اب نہیں چل رہا تو جتنی جلدی اس سے جان چھڑائیں تو بہتر ہے اگر اسیملیز توڑ دی جاتی ہیں پھر اگر عمران خان صاحب پھر اسیملیز خود توڑ دیں توڑ دیں توڑ دیں آپ کو کوئی فرق نہیں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک حکومت ہو جو عوام کی حمایت کھو بیٹھے جو عوام کی تکلیف مسائل حال نہ کر سکے جو ملک کو مزید مشکل پر ڈال دے تو پھر اسیملیز توڑی جاتی ہیں تو اگر وہ اسیملیز تو اس وقت توڑیں گے نا جب ان کو وہ سوچیں گے کہ ہاں بھی واقعی میرے پس کانفیڈنس نہیں رہا ایسے ہاؤسز کا تو پھر ہی توڑیں گے نا ان کو پتا ہوگے آج کیا حالات ہیں تو ان کو یقین ہوگے کانفیڈنس نہیں ہے ان کے پاس گول مول باتیں کریں میں نے گول مول نہیں کرتا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج آج حکومت کے پاس مجارٹی نہیں ہے دیکھیں جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں پروینچل منسٹرز یا فیڈرل منسٹرز ان کی کئی لوگ ایسے بلکل ٹھیک ہے کہ کئی لوگ ایسے تھے جب یہ کرائیسز شروع ہوا ہے ایک چھوٹا سا ٹھیک ہے تو اس میں انہوں نے اپنی پرائیوٹ محفلوں میں باتیں کرنا شروع کر دی تھی ٹھیک ہے کہ جی پتا نہیں کی ان لگ ہے سارڈنال کی ہو جائے گا ان پتا نہیں لیکن وہ لائلٹیز ایس سچ جو میاں نواز شریف کے ساتھ یا شباز شریف کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ ہے لوگوں کی وہ ایسے جہاں پر نظر نہیں آتی ہے نہیں وہ حکومت سے تو لائلٹی نہ رہی نا جب آپ ادھر در دیکھنا شروع کر دیں حکومت جو ہے وہ جا رہی ہے تو کوئی بھی نہیں رہے گا آپ کو آدھے ممران بھی نہیں ملیں گے جو حکومت کے ساتھ اتحادی ہیں وہ ہٹ جائیں گے تو حکومت ختم ہو جاتی ہے